اسی سیل میں بند کرنا چیئے جہاں بے مجھے بند کیا تھا اس کا تین دن میں جو ہے نا اس کی سیاری سیاست جو آگونی بن جائے گی اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال کیا آصیف علی زداری اس بار بھی عمران خان اور پی ڈی آئی کو ریسکیو کر پائیں گے جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے کیا واقعی عمران خان اور سابق صدر آریف علی پر آرٹیکل سکس لگنے جا رہا ہے اور پی ڈی آئی پر پبندی لگا دی جائے گی یا پھر آصیف علی زداری اس بار بھی سیاسی مخامت کی بات کریں گے چار بڑوں کی کچھ اہم ملاقات ہوئی ہے وہ ملاقات کن کن کے درمیان ہوئی ہے کیا خبریں ویسی ہی ہیں جیسی آ رہی ہیں کہ اگر یہ اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا اور تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنی اپنی اناک کی قربانی نہ دی تو کیا ملک میں ایمرجنسی یا پھر مارش اللہ لگ جائے گا تو اس کی اندرونی کہانی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک بار عاصف علی زداری نے عمران خان اور پی ڈی آئی کو ریسکیو کیا تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پی ڈی آئی میں چودری پرویز علیہ وزیر اللہ پنجاب تھے اور وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف وزیراعظم تھے اور رانہ سناولہ وزیرے داخلہ تھے جس طرح عاصف علی زداری نے عمران خان کو ریسکیو گیا میرے خیال میں عمران خان کو ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے لیکن شاید ہے ان تک یہ بات اس طرح نہیں پنچائی گئی جس طرح پنچائی جانی چاہیے تھی تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ اکیس مئی دو ہزار بائیس کا یہ دن ہے ایک طویل بیٹھاک ہوتی ہے شہباز شریف کی رہائشگاہ مارڈر ٹون نے جہاں پر ناصف مسلمی قنون کے بروں نے سر جوڑ لیے تھے اس وقت عاصف علی زداری بھی وہاں اچانک ملاقات کو پہنچے اور مسلمی قنون یہ تحیہ کیے بیٹھے تھی کہ عمران خان کو اب ہر صورت میں گرفتار کر لینا چاہیے ان کی گرفتاری کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اور وہاں پر وفاقی وزیرے داخلہ رانہ سناولہ نے بقاعدہ اپنا پرپوزر بھی رکھا اور یہ کہا کہ ان کی تمام تیاری مکمل ہے بس انہیں ایک موقع دے دیا جائے اجازت دے دی جائے عمران خان کو گرفتار کرنے کی میں اسے اسی جیل میں رکھوں گا جس جیل میں اس نے مجھے رکھا تھا ان کا اشارہ لاہور کی کیمپ جیل کے حوالے سے تھا وہاں پر آگ برساتی گرمی میں رانہ سناولہ کو جیل میں رکھا گیا تھا تو رانہ سناولہ نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو یہ کہا تھا اور اس وقت وزیراعظم شہباز شریف کو یہ کہا تھا کہ صرف تین دن یہ عمران خان وہاں پر رہ جائے تو اس کا ساتھ ویل اپڈیٹ ہو جائے گا اور اتنا زیادہ توفان بھی بڑپا نہیں ہوگا بس انہیں اجازت دے دی جائے اس پر کچھ نوندی کے رہنماؤں نے ان کی حمایت کی اور کچھ نے کہا کہ ہمیں اس نہج پر نہیں جانا چاہیے ہمیں اس ایکسٹریم لیول پر نہیں جانا چاہیے کہ جہاں پر کسی سیاسی جماعت کے قائد کو گرفتار کیا جائے یا اس پر پبندی لگائی جائے ساتھ خان کو گرفتار کر لیں یہ جو ازدہ سر اٹھا رہا ہے اس کا ابھی سے مکو ٹھپنے یعنی ان کے ایکسٹر الفاظ تھے اس میٹنگ میں کہ ابھی ضرورت ہے مکو ٹھپنے کی اس کے بعد اگر اس کا مکو ٹھپنے کی کوشش کی گئی تو پھر معاملات حال طلب نہیں رہیں گے بازی پلٹ جائے گی اور ہمارے حال سے جو گیم ہے وہ نکل جائے گی لیکن رانہ سناؤلہ کی بات نہیں مانی گئی اور اس وقت عاصف علی زرداری بھی وہاں پر پہنچے تھے اور عاصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ جو ملک کے معاملات ہیں ہمیں اسے خوش اسلوبی سے حال کرنا چاہیے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانی چاہیے اور جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ایک سال اس کی مدت ہے تو اس ایک سالہ مدت میں اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے یہ بلکل انہی دنوں کی بات ہے میں پھر آپ کو ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب عمران خان نے اسلام آباد سے چلھائی کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان دنوں میں عمران خان صاحب نے زمار پارک میں نہیں بلکہ پشاور میں دیڑے ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پر جو کور کمانڈر تھے وہ شاید جنرد فیض حمید تھے اور وہاں پر ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں یعنی یہاں پر پنجاب میں وزیراعلا جو تھے وہ پریز رہی تھے اور کے پی کے میں بھی پی ٹی ای کی حکومت تھی اور ملاق خان نے وہاں پر ڈیڑے ہوئے تھے اور وہ اعلان کر چکے تھے کہ پچیس مئی کو ہر صورت میں ہم نے اسلام آباد کا گراؤ کرنا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب پچیس مئی کی طریقہ آئی تو وہاں پر نہ صرف اسلام آباد وفاقی دارہ حکومت میں پی ٹی ای کو آنے سے روکا گیا بلکہ سپریم کور یا اسلام آباد ہائی کورڈ نے کچھ احکامات جاری کیے تھے تو حکومت پھر بے بس ہو گئی تھی پی ٹی آئی آئی تھی اور کچھ مارکیرز اور درختوں کو آگ لگائی گئی تھی وہ ساری پاکستانی قوم اور پوری دنیا نے مناظر دیکھے تھے اس کے بعد حکومت بار بار یہ کہتی تھی کہ ہم چاہتے تو انہیں روک سکتے تھے لیکن ہمارے عدلیہ نے ہاتھ باند دیئے تھے تو یہ پچیس مئی کا واقعہ ہے لیکن اکیس مئی کی میں آپ کو خبر سنا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ تیع ہوا تھا کہ اسے پچیس مئی سے پہلے پہلے گرفتار کر لیا جائے اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ کسی صورت اگر اسلام آباد میں قدم رکھتا ہے تو عمران خان کو وہاں پر گرفتار کر لیا جائے لیکن عاصف علی زرداری نے اس کی حمایت نہیں کی تھی اور کچھ نولی کے وہ رہنما جو ڈبل گیم کا حصہ تھے جو ایک جانب جنرل باجوہ کے ساتھ بھی راہتے میں تھے اور دوسری جانب اپنی سیاسی قیادت کو بھی مطمئن کر رہے تھے وہ حاوی آگے یعنی ان کا جو موقع ہے وہ حاوی آگیا اور انہوں نے عاصف علی زرداری کی حمایت کا اعلان کیا تو سو رانہ سناولہ کا بس نہ چلا اور رانہ سناولہ کی بات کو نہ مانا گیا اور پھر عمران خان کو فری ہینڈ دے دیا گیا اس وقت یہ تھا جی کہ عمران خان اتنے زیادہ پاپل ہن نہیں تھے صرف یہ تھا کہ اپنر کے مہینے میں ان کی حکومت گرائی گئی تھی اور یہ مئی کا مہینہ تھا ایک ماہ ہوا تھا اور چند ہی ابھی جلسے اور ریمیاں عمران خان نے کی تھی اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حکومت سنجیدگی سے گور کر رہی تھی ابھی ان کی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہوئی تھی اور سنجیدگی سے گور کر رہی تھی کہ ہمیں قبل اس وقت انتخابات کروا لینے چاہیے لیکن اس وقت بھی عاصف علی زرداری نے انہیں روکا لیکن جب عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم اسلام آباد کی جانب چڑھائی کریں گے اور حکومت کو ہر صورت میں گھر بیٹھ جائیں گے تو پھر نواز شریف صاحب بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ڈھٹ گئے تھے یہ حقائق ہیں اور ہمیں اس طرح کے حقائق کو مسک نہیں کرنا چاہیے جب بھی کوئی سیاسی آپ یہ کہہ رہے تناؤں کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کشیدگی پیدا ہونے کا حدشہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے تو ہمیں بطور سیاست اور صحافت کے سٹوڈنٹ ہونے کے لاتے طریقے ان پہرموں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ان بارے بھی دیکھنا چاہیے جو فیکٹس ہیں آپ بھی نونلی کے کچھ حلقے ایسے تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ فوری طور پر مقود دھپنا چاہیے اور یہ پبندی کا فیصلہ اس تناظر میں کیا گیا ہے لیکن اس دوران ہی پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آسیف علی زرداری اور آرمی چیف حافظ جنرل آسا منیر کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ملاقات بڑی اہم تھی ملاقات مسکراتے ہوئے پھر انڈ ہو گئی اور جو پیپس پارٹی پی ٹی آئی پر پبندی کی مخالفت کر رہی تھی اب شاید وہ اس طرح کھل کر مخالفت نہ کریں لیکن جو ہمارے ذرائے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں وہ بڑی زمیرہی سے آپ کو بات بتا رہا ہوں اس طرح رانہ صلی اللہ کے حوالے سے میں نے بات کی اگر آپ کو یقینہ ہے تو آپ وہ کلپ بھی سن سکتے ہیں جس میں رانہ صلی اللہ نے یہ کہا تھا دعویٰ کیا تھا کہ صرف تین دن کی بات ہے اس کا احساس آفٹیر اپریٹ ہوگا کہ آپ مجھے دعا دیں گے لیکن رانہ صلی اللہ کی نہیں مانے گی تو اب بھی یہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے دیتا ہم جو ہماری خبر ہے یہ کہ چار بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے ان چار بڑوں میں سے تین بڑے ایسے ہیں کہ جن کے پاس آئینی عودے ہیں اور ایک بڑا ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی آئینی عودہ نہیں ہے اور تمام واقعات یہ جو ان دنوں میں ملک میں ہو رہے ہیں چاہے مخصوص نشستوں پر جو عدلیہ کا فیصلہ ہے وہ آئے اس کے علاوہ عدد کیس کا فیصلہ آئے اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے دورانے سماعت موبائل چھینے کے واقعات ہوں یا پھر کرین والوں کا اسلام آباد میں دردہ ہو پی ٹی آئی پر پبندی ہو اور پی ٹی آئی کا عدالت میں جانے کا اعلان ہو پھر اڈھاک ججیس کا معاملہ ہو تو وہ چار بڑوں نے تمام پہلوں پر نظر سانی کی ہے جو خبر میں دے رہا ہوں وہ چار بڑوں نے مختلف پہلوں پر نظر سانی کی ہے اور پاکستان میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ اگر ایمرجنسی کی صورتحہ بلتی ہے تو اس میں جو چار بڑے ہیں وہ آن بورڑوں میں اور کسی کو پھر جسٹیفیکیشن کا موقع نہیں ملے گا کسی کی جانب سے مضاحمت نہیں کی جائے گی اور کوئی اس طرح کی اگر سٹیٹمنٹس آ بھی جائیں ان کی جوادوں کی جانب سے یا ان اداروں کی جانب سے تو اس کو کوئل لون کر دیا جائے گا موجود پسند ایسی آوازیں بھی ہوتی ہیں جو آئین اور قانون کی پالا دستی کی بات کرتی ہیں لیکن وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ ریاست پاکستان کا جو سٹیک ہے وہ کسی صورت بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے یا لہذا پاکستان پہلے وہ قدم ہے اس کے بعد سیاسی جمعتیں ہیں اس کے بعد اداریں ہیں تو وہ اس طرح کا منصوبہ بنا رہے ہیں لہذا وہ اپنے اپنے سٹیک ویڈرز کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں اور یہ چار بڑوں کے درمیان جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں وہ آنے والے دنوں میں روح ایسا وہ تیین کرنے جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمیجنسی بھی لگ سکتی ہے پی سیو کے تحت کوئی نئے احکامات بھی جاری ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا کریک ڈون بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہ جو یہ بظاہت لگ رہے ہیں کہ ریلیف دے رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی بے بس ہو جائے تو جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے رانہ سناولہ کی ماضی میں اور اب جو اور اب بھی عاصف علی ذرداری کے ہی پین پر یہ گیم ہے کہ آیا اس بار واقعی ہی وہ عمران خان اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو عمران خان کو ایک سائد پر رکھتے پی ٹی آئی کو ریسکیو کر پائیں گے یا نہیں کیونکہ یہ جو چار بروں کی ملاقات لی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ این ایسے ہیں جو آئینی عوضوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کے پاس آئینی عوضہ نہیں ہے یعنی ایک کے پاس دفتر نہیں ہے لیکن وہ ہے بری اہمی شخصیت اور وہ ویٹو پاور کرنے کی بھی صلائیت رکھتی ہیں یعنی ان کے پاس اتنا اکتیار ہے اب آپ سمر رہے ہوں گے کہ وہ شاید شباہ شریف ہوں لیکن میں نے کہا ہے جی کہ وہ تو آئینی عوضے پر فائز نہیں ہے اور شباہ شریف صاحب نہیں ہے اس کھیل میں یعنی شباہ شریف صاحب اس کھیل میں نہیں ہے وہ جو چار بروں نے فیصلہ کرنا ہے شباہ شریف صاحب نے وہی ماننا ہے یعنی شباہ شریف صاحب بس احکامات بجاہ لانے کے ہی پابند ہوں گے شباہ شریف صاحب کی اس میں کوئی مشابلت شامل نہیں ہے کیونکہ پہلے مشابلت کا بتایا جا رہا ہے لیکن بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے تو یہ چیزیں دولپ ہونے جا رہی ہیں یہ جنور دولپنگ سٹوری ہے اور یہ معاملات جو ہیں وہ کسی بہت بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش ہے ماں بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ عاصف علی زدداری نے جب ایک بار پہلے عمران خارب پیڈیا کو ریسکیو کیا تھا تو اب یہ بھی انہیں کہا گیا ہے کہ پہلے آپ کی بات ماننی گئی تھی ہم نے بالکل مفامت پر چلنے کی کوشش کی ہم نے یہ کہا تھا کہ سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے ہی حال ہونے چاہیے تمام سیاسی دیدران کو قائدین کو جماعتوں کو رہنماوں کو سیاست کے جو پیرامیٹرز ہیں جو حدود و قیود ہیں اس میں رہ کر اپنی بات کرنی چاہیے اگر کوئی ان پیرامیٹر کو یا حدود سے تجاوز کرے گا تو پھر اسی طرح اس سے نٹھا جائے گا جس طرح حق بنتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کو بیاروں مددگار چھوڑ دیا جائے بلکہ اگر ریاست میں استحقام چاہیے آگے جو معاشی حالات ہیں انہیں مستحقام کرنا ہے تو پھر ہمیں اس طرح کے اقدامات اٹھانے پڑیں گے تو دوستو اب تک کی یہ صورتحال ہے لیکن آپ سے ایک میں گزارش ضرور کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں کہ آپ کچھ جو ماضی میں سیاسی واقعات ہوئے ہوتے ہیں جن شخصیات کا اہم کردار رہا ہوتا ہے اس دور کو اور آج کے جو حالات ہیں اور آنے والے دنوں میں جو حالات بنیں گے ان کو ضرور سمجھا کریں ان کو ضرور سمجھا کریں کہ کسی کی مقبولیت یا قبولیت کیسے ہوتی ہے کسی کو ہیرو کیسے بنایا جاتا ہے کسی کو زیرو کیسے بنایا جاتا ہے اور رائے آما کیسے ہمار کی جاتی ہے اور یہ جو راج نیتی کا کھیل ہے یہ کیسے رچایا جاتا ہے آسیخ علی زرداری کے انڈ پر اب بال ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ ریسکیو کر پاتے ہیں یا نہیں کہاں جو چاروں کی بڑی بیٹھا کوئی ہے اس میں تو یہ تیر پایا ہے کہ بھائی جان اب پانی کلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے بعد پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر آگئی ہے اور ابھی کچھ نہ کیا تو پھر شاید بہت بڑا کلیکٹر ڈیمج ہو جائے اور دوسری جانبی ہو سکتا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں نرم گوشہ آ جائے لیکن ابھی تک اب یہ تیر پایا جی کہ فیلحال جیسا ہمیں ویسی چپیل مارنی چاہیے تو ہم تک جو اطلاع تھی ہم نے نہایت دیانداری سے امانداری سے آپ تک پنچائی ہیں چونکہ وہ جو رانہ سناولہ والا میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے راگ گئے مارٹوں کے باہر ڈیوٹی کی تھی اور تب یہ خبریں بھی چلی تھیں لیکن نظر ہنداز کر دی گئی تھی اس کے بعد بھی بار بار اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں اور یہ کہا جاتا رہا جی کہ آپ اگر ریسکیو نہ کرتے تو آج مولاد اس نہر تک نہ پہنچتے باہر آگئے تو حقیقت ہے جی کہ عمران خان کا بیانیاں جو ہے وہ بیانیاں اسی طرح عوام کے دلوں میں گر کر چکا ہے جس طرح وہ جیل میں باہر تھے اور اب جیل کے اندر ہیں اور عوام جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور جو سیاسی جمعاتیں ہیں جو ہیمین رائٹس کی تنظیمیں ہیں جو میڈیا ہے مخالفت کر رہے پی ٹی اے پر پبندی کی لیکنی جب یہ ایک بار فیصلہ ہو چکا اور جو انہونی ہونی ہے اسے کون ٹال سکتا ہے تو لاس میں یہ ہی کہوں گا منہین نیازی کی زبانی کہ کچھ بھی راماوکیاں سن کچھ غلوی چگامتہ توک بھی سی کچھ شیئر دلوکی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوک بھی سی آپ دیکھنا یہ ہے کہ کون کون اپنی موت آپ مرتا ہے اور کون کون ریسکیو ہوتا ہے تو جو آپ ریٹ ہوگی آپ تک شیئر کریں گے ہمارا چینل انسائی سٹوری لائک تو سبسکرائب کرنا نا بریگا اللہ حافظ